سینئر صحافی اور تجزیہ کار سوہیل وڑائش نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے تمام تر حکومتی حربوں کے باوجود اگر بلندن جانے میں کامیاب ہو گئے تو کپتان حکومت کو نہ صرف شرمندگی اٹھانا پڑے گی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے تعلقات بھی مزید خرابی کا شکار ہو جائیں گے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں سوہیل وڑائش کہتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ عمران خان حکومت اپنا پورا زور لگا کر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روک لیتی ہے تو کیا یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر شہباز شریف بیرون ملک چلے گئے تو یہ تاثر ابرے گا کہ یا تو حکومت یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے نتیجے میں شہباز شریف بیرون ملک کہے ہیں چنانچہ حکومت اپنے ساتھ کسی ڈیل کا تاثر ختم کرنے کے لیے ہی شہباز شریف کے خلاف پر پور مہم چلا رہی ہے حکومتی نمائندوں کا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف اور طاقتور اداروں کے درمیان بھی کوئی ڈیل ہے تو اس کی شدید مخالفت کر کے اس پر عمل ہونے سے روکا جائے اور ایسی مہم چلائے جائے کہ اگر شہباز شریف اس کے باوجود عدالت کی اجازت یا کسی کی مہربانی سے باہر چلے جائیں تو سب کو بتا ہو کہ وہ کس کے ساتھ ڈیل کا نتیجہ میں باہر گئے ہیں یوں فوج اور شہباز شریف کا گٹ چوڑ بھی بے نقاب ہو جائے گا سحیل وڑائج کے خیال میں بظاہر پی ٹی آئی کی یہ سیاسی حکمت عملی بڑی آئی آرانہ ہے مگر اس میں ایک بڑی خامی یہ ہے کہ اگر واقعی شہباز شریف تمام طرح بے ناقام بنا کر باہر چلے گئے تو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی حکمت کو جو سیاسی حضیمت ہوگی وہ کافی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی معاملہ مقتدرہ اور حکمت کے درمیان اختلافات کی خلیج کو مزید بڑھا دے اور حکمت کسی گھمبیر مشکل میں گرفتار ہو جائے سحیل وڑائج کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ موجودہ حکمت آگے جا رہی ہے یا پیچھے یہ تیہ کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ حکمت اپنے سیاسی موقف میں آگے بڑھتی ہے یا پیچھے ہٹتی ہے موجودہ حکمت کی رفتار کا حال یہ ہے کہ یہ ایک قدم آگے چلتی ہے تو پھر دو قدم پیچھے ہٹتی ہے یوں سیاسی سفر میں وہ آگے نہیں بڑھ رہی بلکہ پیچھے ہٹ رہی ہے ابھی دو ہفتے قبل فواد جہلمی خانعظم اور سپیکر قومی سمبلی اصل قیسر سمیت ساری حکومت باجمات ہو کر اپوزیشن کے تعاون سے قانون سازی اور انتخابی اصلحات کی بات کر رہی تھی اس سے یوں لگا کہ حکومت آگے چلنا چاہتی ہے ماضی کے احتسابانہ رویوں کو چھوڑ کر مفاہمانہ رویہ اپنانا چاہتی ہے میرے جیسے کئی لوگوں نے اپوزیشن کے اس مفاہمتی کوشش کا مصبت جواب دینے پر قائل کرنے کی کوشش کی یہ تو بھلا ہو اپوزیشن کا کہ وہ حکومت کی چالوں کو سمجھتی ہے وہ ان کے پھندے میں نہ آئی ورنہ اب وہ پچتا رہی ہوتی کیونکہ حکومت کا جو ہی علم ہوا کہ شہباز شریف کو عدالت آلیہ نے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے وہ فوری اصلحات کی اجنڈے سے پھر کر دوبارہ احتسابی اجنڈے پر آگئے سوہیل بڑا اجازت دلاتے ہیں کہ جس روز یہ فیصلہ آیا اس روز وزیراعظم سعودی عرب روانہ ہونے والے تھے مگر انہوں نے جانے سے پہلے وزیراعظم ہاؤس میں ایک ہنگامی اجلاس یقینی بنایا اور اپنے وزراء کو تعقید کی کہ شہباز شریف کو باہر جانے سے روکنے کے لیے تمام تر انتظامی اور عدالتی اقتماد کیے جائے چنانچہ اسی روز حکومتی وزراء اپنا مفاہمتی راگ بھول گئے اور پھر سے احتسابی راگ علاپنا شروع کر دیا ظاہر ہے اس سے حکومت کا اصلاحاتی بیانیہ دو قدم پیچھے چلا گیا اور ملک پھر سے سیاسی محاذر آئی اور ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی کا مرکز بن گیا ہے خواجہ آسیف اور جعوید لطیف تاحال پسے دیوار زندہ ہیں گویا احتسابی ایجنڈا پورے زور و شور سے جاری ہے ایسے میں یہ توقع ہی فضول ہے کہ کوئی مستقبل کے بارے میں سوچے سحیل وڑائج کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اور اپوزیشن بے شک لڑتے جھگڑتے رہتے لیکن ایسا ماحول ضرور برقرار رکھتے جیسے پارلیمان چلتی رہتی اور قانون سازی اور اصلاحات جاری رہتی تاکہ اگلے الیکشن پہلے سے بہتر ماحول میں مرکز ہو پاتے لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور حکومت کوئی تعمیری کام کرنے کی بجائے بلا وجہ کے تخریبی معاملات میں الچی ہوئی ہے سحیل وڑائج کا کہنے کہ پاکستانی ریاست اس وقت سیاسی سے زیادہ ریاستی معاملات کی طرف متوجہ دکھائی دیتی ہے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاص قطعے کے لیے بہت بڑی تبدیلی ہوگا اور اس تبدیلی میں پاکستان کا کردار اہم ترین ہوگا کئی دہائیوں کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستانی اسٹرابیشمنٹ اور پاکستانی حکومت بیرونی دنیا کو یہ جگہ اندہانی کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا افغانستان کے بارے میں کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان افغانستان کے اندر کسی فریق کو اپنا پسندیدہ اور دوسرے کو غیر پسندیدہ سمجھتا ہے پاکستانی ریاست کی افغان پولیسی کے حوالے سے اس کامیاب حکمت امریک کے باوجود بیرونی دنیا پاکستان پر مہربان نہیں ہے نہ کسی ملک نے امداد دی ہے اور نہ ہی امریکہ پاکستان سے کوئی وعدہ وعدہ کر رہا ہے شاید امریکہ اور اس کے مغربی تحادی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان امریکی افغانستان کے انخلاق کے بعد کہیں طالبان کے حق میں جھکاو تو نہیں دکھائے گا دوسری طرف ریاست پاکستان بھارت کے ساتھ معاملات کو بھی آمن کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش میں ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ بھارت مقبودہ جمعہ کشمیر کے بارے میں ناجائز اقتماعات واپس لے تاکہ اس کے بعد مذاقرات کا کوئی دور شروع کیا جا سکے ریاست پاکستان کے لوگ اور سیاست دان ملکی سیاست کو اہم ترین گردانتے ہیں لیکن ریاست پاکستان کو چلانے والوں کی ترجیح سیاست نہیں باہرحال ریاستی معاملات ہیں افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات اس وقت اہم ترین حیثیت اکتیار کر چکے ہیں حد تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے دورے کے داران بھی بھارت تعلقات کی بہتری پر زور دیا گیا سحیل وڑاج کہتے ہیں کہ باقی رہت سیاست کا حوال تو ترین کے معاملات کسی نہ کسی حد تک تیہ ہو رہے ہیں بریسٹر علی زفر مسالحانہ کوششوں کی نگرانی کر رہے ہیں ان کی شخصیت میں مفاہمانہ پر پایا جاتا ہے ان کے والد ایس سم زفر دانش مند ہونے کے ساتھ مسالحت پسند بھی تھے اسی لئے توقع ہے کہ بریسٹر علی زفر جہاں گر ترین اور پی ٹی آئی میں خلیج کو گہرا کرنے کی بجائے پارٹنے کی کوشش کریں گے گیونیس اور معیشت میں کوئی نمائیہ بہتری آنے کا امکان نہیں البتہ شوقترین معاملات کو تھوڑا بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ شاید معیشت کو ٹریک پر لے آئیں گے پنجاب اور خیبر پکتونخہ کی سوائی حکومتیں اسی بیڑھنگی چال سے چلتی جا رہی ہیں خان آزم کی وزیر علیہ بزدار اور محمود خان کی تعریفوں کے باوجود ان کی قیادت کا تاثر جم نہیں سکا بلکہ ابھی تک اس پر قسم قسم کے اعتراضات جاری ہیں حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اصلاح احوال کے لیے مشورے دیا کرتے تھے انہیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی چنانچہ وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں سوہیل وڑائج کہتے ہیں کہ عمومی تاثر یہی ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایسا خفیہ کرشمہ نہیں بچا ہے جو وہ اگلے دو برسوں میں دکھا کر لوگوں کو مطمئن کر سکے اب تو آٹھا چینی اور دال کی قیمتوں کی اونچ نیچ کا کھیل ہی جاری رہے گا اور اسی پر حکومت چلانا پڑے گی نہ کوئی سنہ سازی نہ دنیا کے پہلی بیس اوبرتی معیشتوں میں شمار نہ کوئی بڑے وعدے نہ کوئی خاص امید یہ حکومت اسی طرح چلتی رہے گی یوں ہی ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا